دوستو امید ہے اب سب لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ ایسے باڈی بلڈرز کے بارے میں جنہوں نے جب سٹیرویڈ ابیوز کیا تو وہ اس قدر فرسٹریٹ ہو گئے کہ اپنے ہاتھ تک کاٹنے کی نوبت آگئی تھی ان کے اور کچھ جو تھے وہ سٹیرویڈ کا ابیوز کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے ان کی زندگی جہنم سے بھی بتر ہو گئی یہ تمام چیزیں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی لیکن سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتے چلیں کہ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جو لیٹس اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک ٹائم ہی پہنچ سکیں اس لسٹ میں نمبر ون پر موجود ہے والدیر سنٹھول اب یہ جو سنٹھول اس کے نام کے ساتھ آتا ہے برازیل میں اس کو سنٹھول کے نام سے ہی زیادہ جانا جاتا تھا کیونکہ اس کا جو فیم ملا وہ بڑے مسل اور سنٹھول کی وجہ سے ملا اس نے اپنی باڈی میں سنٹھول انجیکٹ کر کر کے اپنا برا حشر کر دیا تھا اب آپ یہ بات سوچ رہے ہوں گے کہ سنٹھول کیا چیز ہے سنٹھول ایک مکچر ہے بنزین، الکوہور اور لیروکین کا جو کہ مسل میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جس سے مسل جو ہیں وہ آپ کے سویل نظر آتے ہیں سنٹھول اپنے ساتھ بہت سارے مسائل بھی لے کر آتا ہے جس کے اندر نمبر ون پر نرز ڈیمج ہے دماغ کا فالج ہے شریانوں کا بند ہو جانا ہے ہارٹ اٹیک بہت زیادہ ہوتے ہیں سنٹھول انجیکٹ کرنے والوں میں اور انفیکشن ریٹ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے لادیر کو ڈاکٹرز کی طرف سے بہت بار متنبع کیا گیا تھا کہ وہ سنٹھول اگر انجیکٹ کرتا رہا تو آسابی نقصان اس کو پہنچ سکتا ہے پٹھوں کی بیماریاں لگ سکتی ہیں اگر اس نے ڈاکٹرز کی ایک نہ سنی اور وہ سنٹھول انجیکٹ کرتا رہا کئی سالوں تک سنٹھول انجیکٹ کرنے کی ویڈا سے وہ بہت ہی اٹیکٹیو نظر آنے لگا اس کے بائی سائپ کا سائز 23 انچ تک چلا گیا تھا اور برازیل میں اس کو مونسٹر سنٹھول کے نام سے بھی جانا جاتا تھا جو کہ بہت فخر کے ساتھ وہ اس ٹائٹل کو اپنے ساتھ جوڑا کرتا تھا ٹوک پر اس کے 1.7 ملین فالورز ہو گئے تھے جہاں وہ اپنی ٹرانسفورمیشنل ویڈیوز ڈالا کرتا تھا اور لوگوں کو بڑا موٹیویٹ کیا کرتا تھا کہ وہ بھی سنٹھول انجیکٹ کریں جس کی وجہ سے ان کی باڈی جو ہے وہ بہت اٹریکٹیو نظر آئے گی اس کی ڈیتھ اپنی 55 برطے پر ہوئی تھی پری ورک آؤٹ سے پہلے جب سنٹھول انجیکٹ کر رہا تھا باڈی کے اندر تو اس نے وہ بہت زیادہ تعداد میں اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ کر لیا تھا جس کی وجہ سے موقع پر ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیس میں نمبر دو پر موجود ہے انڈریاس منزر جو کہ ایک آسٹرین باڈی بلڈر تھا اس نے اپنی باڈی کے اوپر لویس باڈی فیٹ رکھا ہوا تھا یعنی کہ چربی کی بہت کم مقدار اس کی باڈی کے اوپر رہ گئی تھی جو کہ اس کی موت کی وجہ بھی بنی اور 32 سال کی عمر میں ہی یہ دنیا سے چلا گیا تھا اکثر ٹرینرز اور انفلینسر جب آپ کو نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ باڈی فیٹ جو ہے وہ بہت کم ہونا چاہیے باڈی کے اوپر جبکہ ایسا نہیں ہے باڈی فیٹ ضرور ہونا چاہیے آپ کی باڈی کے اوپر کیونکہ یہ بہت ساری چیزوں سے باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے اب آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اس کو ہسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی باڈی کے اوپر ون پرسن فیٹ بھی موجود نہیں تھا اور اس کی سکن جو تھی وہ کاغذ سے بھی پتلی تھی اور پوسٹ مارٹم سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ اس کی باڈی کے جو مختلف آرگنز تھے لائک کڈنی تھی اور دیگر ہارٹ فیلئر بھی اس کو ہو چکا تھا اور کڈنی بھی فیل ہو چکی تھی 32 سال کے عمر کے اندر اس نے اپنا بہت برا حال کر لیا تھا سٹریڈرڈ ابیوز کر کے اور 32 سال کے عمر میں ہی اس کی موت ہو گئی تھی اس لیس میں نمبر 3 پر موجود ہے رومان ڈوس سینٹو سیلوز یہ ایک برازیلین باڈی بلڈر تھا جس نے فیم کے لیے اپنی باڈی اتنی بڑی کر لی تھی اور اس نے انجیکٹ کیا 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 اپنے جسم کے اندر آپ سن کر حیران رہ جائیں گے سنتیٹک آئل اس نے اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ کیا سنتھول انجیکٹ کیا اپنی باڈی کے اندر اس کے علاوہ یہ پین کلرز بھی انجیکٹ کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ الکوہل بھی انجیکٹ کرتا ہے اس کے آم سائز جو ہے وہ پچیس انج تک ہو گیا ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ لائف بہت انجوائے کر رہا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ میں سنتھول اسی طرح سے انجیکٹ کرتا رہوں گا اس کی میری باڈی کے اوپر کوئی حامفل ایفیکٹ نہیں پڑیں گے لیکن کچھ عرصہ بعد اس کی آمز کے اندر درد ہونے لگا اور اس درد کی وجہ سے اس نے جب ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی آمز کی جو کنڈیشن ہے وہ بہت ورسٹ ہو چکی ہے اور یہ جو ڈیلی سنتھول انجیکٹ کرتا ہے اپنی باڈی کے اندر اس کی وجہ سے اس کی باڈی کے اندر وہ تمام چیزیں جمنا شروع ہو گئی ہیں اب وہ جو مال اس نے اپنی باڈی کے اندر جمع کیا ہوا تھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے کیونکہ اس کے باڈی کے اندر جو وینز ہیں جو آرٹریز ہیں وہ بھی بلوک ہو چکی ہیں اور ساتھ ہی پیپ بھی جمع ہو چکی ہے بہت بڑی تعداد میں اس کی باڈی کے اندر اور جب ڈاکٹر نے اپریشن شروع کیا تو ڈاکٹر کا یہی خیال تھا کہ ہمیں اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے لیکن پھر ڈاکٹر کی ایک ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ پہلے اس کے ہاتھ کے اندر دیکھا جائے کہ کیا اگر وہ تمام مواد جو اس نے باڈی کے اندر جمع کر رکھا ہے ان کو نکال دینے سے کوئی فرق بھی پڑتا ہے یا نہیں تو جب انہوں نے اپریٹ کرنا شروع کیا تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اس کے دونوں بازو بچ گئے اب وہ دونوں بازو بچ تو گئے ہیں لیکن ڈاکٹر نے اس کو یہی سجیسٹ کیا ہے کہ وہ باڈی بلڈنگ دوبارہ نہ کرے لیکن اب اس نے توبہ کر لی ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بھی سبسٹانس یوز نہیں کروں گا بلکہ ینگسٹرز کو بھی گائیڈ کروں گا کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی باڈی کے اندر انجیکٹ نہ کریں اور ایک ہلڈی لائف گزاریں اس لسٹ میں نمبر چار پر موجود ہیں ہلڈ برادرز جو کہ برازیل سے ہیں اب آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ اکثر باڈی بلڈرز جو کہ سٹیورٹ ابیوز کیسز میں ملاوث ہیں وہ زیادہ تر برازیل سے ہیں اب جو بڑا بھائی ہے اس کا نام ہے ٹونی گرلائڈو اور جو چھوٹا بھائی ہے اس کا نام ہے ان کا عام سائز جو ہے وہ اٹھائیس انچ تک پہنچ گیا ہے اٹھائیس انچ آپ نے کمر تو سن رکھی ہے لیکن بائی سب کا سائز اٹھائیس انچ کیسے یہ بھی اپنی باڈی کے اندر ٹرین بولین ایسی ٹیٹڈ انجیکٹ کرتے ہیں جو کہ ہورسز کو اور کاؤز کو لگایا جاتا ہے انجیکشن یہ ڈیلی اپنی باڈی کے اندر یہ چیز انجیکٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے اس انجیکشن کا استعمال نہ چھوڑا تو یہ بہت جل دنیا سے چلے جائیں گے اس لس میں نمبر پانچ پر موجود ہے گریگ بیلنٹینو جو کہ انیس سو ساٹھ میں یو ایس میں پیدا ہوا انیشلی تو یہ بہت کمزور تھا اور اس کو بولنگ کا بھی سامنا تھا سکول کے اندر پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی باڈی کو ٹرانسفارم کروں گا اور یہ جو بولنگ کرنے والے ہیں میں ان کو اس طرح سے جواب دوں گا کہ ساری دنیا مجھے دیکھے گی اس نے بھی اپنی باڈی کے اندر سنٹھول اور سنٹھیک آئل انجیکٹ کرنا شروع کر دیا تھا بہت چھوٹی عمر سے ہی اس کی عام کا سائز ستائیس انچ تک ہو گیا تھا بعد میں اس کو ہیلتھ ایشیوز ہو گئے تھے اس کی کیڈنی فیلیر ہو گیا تھا اور اس کو ہارڈ ڈیزیز بھی ہونا شروع ہو گئی تھی لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ اس کی زندگی کے اندر ایک خاتون تھی جس نے اس کو کنونس کیا کہ وہ اس چیز کا استعمال چھوڑ دے اور اس کے بچے بھی پیدا ہو گئے تھے جس کے بعد اس نے اپنی باڈی کے اندر کوئی بھی چیز انجیکٹ نہیں کی ہے اور اس کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ میں اپنی باڈی کے اندر کوئی چیز انجیکٹ کروں اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ ایک نارمل لائف گزاریے ایکسسائز ضرور کیجئے وہ چاہے باڈی بیلڈنگ ہو یا یوگا ہو یا کسی بھی طرح کی ایکسسائز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ دن میں ضرور کیجئے لیکن کسی بھی طرح کا سٹیرویڈ ابیوز مت کیجئے اپنی باڈی کے اندر نہ کوئی چیز انجیکٹ کیجئے اب یہ جو ٹرینرز اور انفلینسرز جو ہیں یوٹیوب کے اوپر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ کیسے خواتین باڈی بیلڈرز کی طرف ایٹریکٹ ہوتی ہیں یہ ویڈیوز کی حد تک تو بہت اچھا لگتا ہے لیکن یقین جانئے کہ آپ کی فیملی کو ابھی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ نے ماں باپ کا سہارا بننا ہے ایسا نہ ہو کہ ماں باپ جو ہے وہ آپ کا دکھ دیکھیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ